شوکت علی چطرہ جی ایسا کیا کرنہ ہے کہ آپ سرکار سے ایک سوال تک نہیں پوچھتی شوکت علی صاحب آپ اپنے چشمے کا فریم جس دن بدل دیں گے اس دن آپ کو دکھائی دینے لگے گا کہ ہم لوگ کون سے سوال پوچھتے ہیں نظر نظر کا پھیر ہے اس پھیر میں ہو تم فسے کہتے ہیں وہ یہ کہ زمانے میں دیکھو وہی جو ہمیں لگے سہی نمازکار آداب آپ دیکھ رہے ہیں خبر اڈا اور آپ کے ساتھ میں ہوں سمبولی رم پتلکاریتہ کا پہلا اصول یہ ہے کہ لوگوں کے اندر کچرہ اتنا بھر دو کہ وہ بھولی جائیں کہ ان کا جنب انسان کے روپ میں ہوا ہے یا پھر انلو کے جی جب اصول اور لکش ہی ایسے ہوں تو آخر کرم اور کانڈ ان پتلکاروں کے کیسے ہوں گے جنہیں لگتا ہے کہ پتلکاریتہ ہی پتلکاریتہ ہے اور ستہ پرست ہو جانا ہی پتلکاروں کا گنہ ہے لیکن جب پتلکاریتہ کے دور کی سچائی ہی یہی ہے تو پھر سوچئے اس سوال کا جواب آخر ایک پتلکار آپ کو کیا دے گا جب آپ اس سے پوچھ بیٹھیں کہ آخر سنسار سے سوال کرنے والے اینکر ستہ سے سوال کیوں نہیں کرتے تو جواب میں جو کچھ بھی آپ کو حاصل ہو سکتا ہے اس کی ایک جھلک آپ کو آج تک کی سٹار چٹوکاروں میں سے ایک چطرہ ترپاٹی کے اس جواب سے مل جائے گا جسے میڈم نے اس سوال کے جواب کے طور پر دیا ہے کہ آخر آپ سرکار سے سوال کیوں نہیں پوچھتے ایسے سوال کا جواب آپ خود چطرہ کے موں سے سنیں اس سے پہلے سن اور سمجھ لیجے کہ آخر گودی میڈیا کے تمام کھلیار کس سنک کے ساتھ ستہ پرستی کے اس کھیل میں کود پڑے ہیں دراصل اینکر لائف چیٹ کے دوران سوالوں کا جواب دیتے ہوئے جب چطرہ ترپاٹی کے پاس ایک سوال یہ آ کر کھڑا ہو گیا کہ آخر وہ کیوں سرکار سے سوال نہیں پوچھتی تو اس کے جواب میں چطرہ نے سوال کرنے والے کو ہی اپنی سوچ اور سمجھ میں بدلاؤ لانے کی نصیحت دے دی اور کہا کہ پتلکاروں کے بارے میں جو لوگوں نے اپنے من میں دھارنا بنا لی ہے وہ غلط ہے اور انہیں دیکھنے کے لیے جس چشمے کا لوگ پریوک کر رہے ہیں اسے بدلنا ہوگا اور تب ہی لوگ یہ سمجھ پائیں گے کہ جترہ جیسے لوگ پتلکار نہیں بلکی پترکار ہیں جی مطلب ستہ پرست ہو جانا سرکار کے بچاؤ میں سرکار سے پہلے میدان میں کود پڑنا اور ہر بات میں سرکار کے سامنے بینا کسی سوال اور جواب کے نتمس تک ہو جانا چترہ کی گولڈ سٹینڈڈ جنرلزم کے حساب سے یہ حرکتیں پترکاریتہ کہیں جاتی ہیں اور آپ کو اور ہمیں ہی اپنے نظر کو بدلنے کی ضرورت ہے سوچ وکسٹ کرنا چاہیے اور سوال ان چاٹوکاروں سے نہ پوچھ کر اپنے چشمیں بدل لینے چاہیے تاکہ یہ زہر نویس کھل کر زہر پھیلا سکے دنگے بھڑکا سکے کسی بھی وپکشی نیتا کو کوئی بھی گودیباز آنکر لائف گالی دے سکے اور یہ سب چترہ جیسے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ بینا کسی روک ٹوکے کر سکے اس لیے اب ان کی ہمت اور بیشرمی کا عالم یہ ہے کہ یہ اب سوال پوچھنے والے لوگوں کو ہی ان کی سوچ بوجھ اور سوچ سمجھ پر لیکچر دے رہے ہیں شوکت علی چترہ جی ایسا کیا کرن ہے کہ آپ سرکار سے ایک سوال تک نہیں پوچھتے شوکت علی صاحب آپ اپنے چشمے کا فریم جس دن بدل دیں گے اس دن آپ کو دکھائی دینے لگے گا کہ ہم لوگ کون سے سوال پوچھتے ہیں آپ لوگوں نے ایک مائنسٹ بنا کے رکھا ہوا ہے اس وجہ سے آپ ایسا کر رہے ہیں اور یہ تمام گودی میڈیا کے وشدھر ایسا صرف اس لیے چاہتے ہیں تاکہ یہ کھلے آپ کسی کو بھی بے شرمی کے ساتھ انڈیا کا پاپا بتا سکیں کسی کو بھی دویم درجہ دیتے ہوئے کہہ سکیں کہ رام ہمارے مندر ہمارا مسجد والے کہاں سے پدھارے اور لگا سکیں سسٹم پر تومتیں جب اصل میں سرکار گناہگار ہو اور جواب دے ہی ان کی بنتی ہو اس لیے چاہتے ہیں یہ زہر نویز کی ہم اور آپ سوچنا بولنا اور پوچھنا چھوڑ دیں تاکہ پہلے سے ہی آوارہ ہو چکی میڈیا اور کھل کر ننگئی پر اتارو ہو سکے تو ایک درشک دوارہ چطرہ ترپاٹی سے یہ پوچھنا کہ آپ سرکار سے سوال کیوں نہیں پوچھتی تو اس سوال کے جواب کے روپ میں چطرہ ترپاٹی نے جو کہا اس پر کیا ہے آپ کی رائے ہمیں کمنٹ کر ضرور بتائیں ویڈیو پسند آرے پر اسے لائک اور شیئر کیجئے اور اگر آپ نے اب تک ہمارے چانل خبر اڈا کو یوٹیوب پر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے فورن سبسکرائب کر لیں